سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اپنے ایک دانہ وزیر کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا تھا ایک دن بادشاہ نے وزیر سے سوال کیا آپ ذرا گوھر سے سنیے گا ناظرین بادشاہ نے وزیر سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اتنا جو علم ہے یہ حاصل کیسے کیا کہاں سے کیا آزرہ بتائیے گا تو وزیر نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سناوت میرے اتنے استاد ہیں کہ اگر میں ان کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو شاید مجھے صرف ان کے نام بتاتے بتاتے کئی دن گزر جائیں لیکن میری زندگی میں تین استاد ایسے ہیں جنہوں نے کہہ لیں کہ میری زندگی بدل کر رکھ دی اور میں نے ان سے بہت 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 ان سیکھا اچھا بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ آپ اپنے ان تینوں معزز اسادزہ کے نام اور پتہ مجھے بتائیں میں ان کو شاہی عزاز کے ساتھ ابھی اسی وقت محل میں مدو کروں گا اور انہیں ان کے جائز منصب پر فائز کروں گا وزیر بادشاہ کی بات سن کر مسکر آیا اور کیوں اسکر آیا ذرا آپ بھی سنیے ناظرین وہ بولا کہ حضور میرے جو تین استاد ہے اساتزہ ان میں سے ایک کتہ ہے بالکل صحیح سنا اپنے ناظرین اور دوسرا جو میرا استاد ہے وہ جی گلی میں مومبتی پکڑ کر چلنے والا ایک چھوٹا سا لڑکا اور تیسرا سہرا کی بستی میں رہنے والا ایک چور ایک کتہ ایک ننہ لڑکا اور ایک چور اچھا بادشاہ یوسف وزیر کی بات سن کر بہت حیران ہو گیا جیسے ناظرین آپ لوگا حیران ہو رہے ہوں گے اچھا پھر وہ بولا کہ اے میرے محترم استاد یہ تینوں آپ جیسے عظیم عالم کے استاد کیسے ہو سکتے ہیں آپ اتنے عظیم عالم ہیں آپ کے استاد یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وزیر نے کہا میں سمجھاتا ہوں وزیر بولا کہ میں دربار کے کنارے چلا جارہا تھا میں نے ایک پیاس سے کتے کو دیکھا جو پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے پر آیا مگر دریا میں اپنا اکس دیکھا اور گھبرا گیا ڈر گیا بھاگ کر پیچھا گیا لیکن پیاس اس کو شاید بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ دوبارہ دریا پر آیا پھر اپنا اکس دیکھا پھر ڈر گیا پھر بھاگ گیا اچھا کئی بار اس نے کوشش کی اور آخر کار ایک کوشش میں اس نے کیا کیا اپنے خوف کو شکست دے دی کہ اب میں نہیں ڈروں گا اور دریا کے پانی میں چلانگ لگا دی وزیر کہتا ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کتے سے اسی وقت کے سیکھا کہ خوف کو پیچھے چھوڑ دو اور آگے بڑھ دو خوف کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے والے ضرور کامیاب ہوتے ہیں انہیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا پھر وزیر بولا کہ ایک بار گلی میں ایک ننہ لڑکا مومبتی پکڑ کر جا رہا تھا میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم نے یہ مومبتی خود جلائی ہے وہ بچہ بولا جی بالکل تب میں نے اسے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شمعہ کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے ننہ لڑکا مسکر آیا اور اس نے پھونک مار کر مومبتی بجھا دی اور مجھ سے کہا کہ آپ نے شمعہ کو بجھتے ہوئے دیکھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ روشنی کہاں چلی گئی وزیر نے کہا کہ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا پھر وہ ننہ لڑکا خود بولا کہ شمعہ کو جس نے پیدا کیا یہ اسی کے پاس واپس چلی گئے وزیر نے پھر بادشاہ سے کہا کہ لڑکے کی دانائی دیکھ کر میری انہ اور علم کا گرور مٹی میں مل گیا اور اس دن میں نے یہ جان لیا کہ میں شاید کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں جانتا اچھا دانہ وزیر بادشاہ سے بولا کہ میرا تیسرا استاد ایک چور ہے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں سہرہ میں زندگی سے مایوس ہو کر بھوکا پیاسا بھٹک رہا تھا پھر مجھے مٹی سے بنا ایک کمرہ نظر آیا میں وہاں پہنچا تو کمرے کے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا اور ایک شخص کمرے کی دیوار میں سراخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے پوچھا کہ یہاں قریب کوئی گاؤں یا بستی ہو جہاں میں کچھ وقت گزار سکوں قیام کرلوں کچھ کھا سکوں وہ شخص بولا کہ اس سہرہ میں چاروں طرف صرف ریت ہے لیکن تم میرے ساتھ اس کمرے میں رہ سکتے ہو اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ خجوریں ہیں جس سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا وزیر بولا کہ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا کہ میں چور ہوں اور اس کمرے میں نقب لگا رہا ہوں کہ شاید مجھے کچھ مل جائے اچھا وزیر بولا کہ اس نے کمرے میں نقب لگائی مگر کمرہ خالی تھا پھر میں نے اس کے ساتھ اس کمرے میں کچھ دن قیام کیا اچھا وہ بتاتے ہیں وزیر بادشاہ کو بتاتا ہے کہ وہ چور روزانہ چوری کی نیت سے نکلتا اور مجھے کہتا ہے کہ دعا کرنا تم دعا کرنا اور آرام کرنا اور پھر جب وہ واپس آتا تو میں اسے پوچھتا ہے کہ کچھ ملا وہ مسکراتا اور کہتا کہ نہیں ملا اور کیا کہتا کہ رب کی مرضی کل وہ مجھے ضرور دے گا اچھا وزیر نے بادشاہ سے کہا یہ کئی دن کی ناکامی کے باوجود بھی اس نے امید نہیں چھوڑی اور ہر روز وہ نئے عظم کے ساتھ ہسی خوشی نکلتا اور اسے دیکھ کر میں نے سیکھا کہ مایوسی تو انسان کو برباد کر دیتی ہے اور امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے پھر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میری زندگی کے یہ تین اساتذہ سب سے بڑے استاد ہیں جنہوں نے میری انا کو کچل کر میرے خوف کو ختم کر دیا اور میرے اندر نہ ختم ہونے والی امید کو زندہ کر دیا اور میں نے یہ جانا کہ عالم بننے کے لیے تین شرائط کا پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تین شرائط ناظرین اس کہانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ نے کیا سیکھا تین شرائط وہ کیا انا خوف اور نا امیدی انا خوف اور نا امیدی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو علم کا راستہ روک دیتی ہیں اور جب انسان ان کو شکست دے دے تو پھر کامیابیاں اس کے قدم چونتی ہیں کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا اب یہ تو ایک حکایت تھی لیکن سبق عموز حکایت تھی حقیقت کی بات کرتی ہوں اپنے ملک کی بات کرتی ہوں اپنے ملک کی سیاست کی بات کر لیتی ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہانی سے مجھے عمران خان صاحب عاد آگئے انہوں نے بھی کیا کیا سخت حالات میں انا خوف اور ناومیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا وزیراعظم صاحب نے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی انا کا گلہ گھونٹ دیا انہوں نے اپوزیشن کے سخت ترین مخالفت کے باوجود ملک اور عوام کی خاطر مسائل حل کرنے کے لیے اپوزیشن کو خود مذاکرات کی دعوت دی کسی کو کہتا ہے نا کہ انا کا گلہ گھونٹ دینا اچھا پھر پرائیمس صاحب عمران خان صاحب کو اپنی حکومت کے پہلے ہی دن سے اپوزیشن نے ناکام 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 قرار دے دیا ہر طرف یہ ہائپ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب تو ناکام ہو جائیں گے ان کی ٹیم ناکام ہو جائے گی نکمی ٹیم ہے کچھ نہیں کر سکتی لیکن حکومت نے گرتی معیشت کو سنبھالا دیا کرونا جیسی بابا کا اپنی بہترین سٹرائٹیجی سے حکمت عملی سے مقابلہ کیا اور دنیا بھر نے تعریف کی پاکستان کی اور عوام کو بھوک اور موت سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا ایسے حالات میں لیکن تمام تر اقدامات کے بعد اب بھی مہنگائی بہت ہے ساتھ میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور مہنگائی اس وقت حکومت کے لیے اگر میں کہوں گے سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر ون حکومت کے لیے تو وہ کیا ہے مہنگائی ہے لیکن عمران خان صاحب نے ہمت نہیں ہاری مہنگائی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ انہوں نے اپنے وزیروں کو تبدیل کر کے بھی مہنگائی پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب کے باقول تبدیلی ایک دن میں نہیں آسکتی اور نہ ہی سوچ کا بٹن دبانے سے مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے اچھا لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینہ واقعی مشکل کر دی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے عوام بہت پریشان اس مہنگائی کی ہمیں میں ہمیشہ کہتی ہوں پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کی نیت پر ہم شک نہیں کرتے پرائی میسے صاحب کی نیت بہت اچھی ہے ملک کے لیے عوام کے لیے اور یقین ہے مجھے اور بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے نیک نیتی سے کام بھی کر رہے ہیں بہت نیک نیتی سے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ مہنگائی پر کام نہیں کر رہے ہیں قیمتوں پر کوئی چیک ان بیلنس نہیں رکھا جا رہا ہے مہنگائی حکومت اور عوامی حلقوں میں بقائدار میں اگر کہوں مایوسی پھیل آ رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا مطلب مایوسی پھیلائی جا رہی ہے اب شاید یہ بجانے کہ وزیر خزانہ شوقت رین صاحب نے خود مہنگائی کا علاج سبسیڈی کی صورت ڈھونڈ لیا اب آٹا گھی چینی اور دالوں پر کیش سبسیڈی دی جائے گی لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس سبسیڈی سے کتنا اور کتنی دیر تک عوام کو ریلیف ملے گا ایک تو کب تک کتنی دیر تک اور کتنا ریلیف ملے گا اچھا ففاقی حکومت مہنگائی بڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی بتاتی نظر آتی ہے کہ جس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مہنگائی نے اپنا جال بچھایا ہوئے صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس لیے جس کسرات عام عوام پر پاڑ رہے ہیں اچھا یہ وہی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا پہلے پہل معشت کی بہتری کی مطلب ایسی خبریں سناتے تھے کہ معشت پرفیکٹ ہے آئیڈیل ہے بہترین ہے اچھا انکس رکھ لی پوکست شاکترین صاحب کا چلائیے گا شاکترین صاحب بھی معاشی میدان سے اچھی خبریں سناتے رہے گی جی ملک کی جو گروت ریٹ ہے آنے والے وقتوں میں بہتر ہو جائے گی بہتر سے بہتری سے بہتری نوتی چلی جائے گی حکومت نے گروت ریٹ کی بہتری کی نبیت سنائی لیکن گریب اب بھی غربت کے گھونٹی رہے ہیں روز مرہ استعمال کری چیزیں ہیں ان کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کہہ رہے ہیں چینی مہنگی ہونے کے باوجود سارف ان کو دستیاب نہیں ہو رہی یہ ہے ریالیٹی اور آٹے کی قیمتیں سار اٹھا رہی ہیں آٹھا چینی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں لیکن ستہ میں کہیں گے نا کہ آج ہمیں یہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑھ رہی اگر گروت ریٹ برڈ ہے تو مہنگائی کو بھی ستناسب سے کم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا تب عوام مانے گی تب یقینی باتور پر مانے گی آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا عوام خود ہی مان جائے گی واقعی بھی مہنگائی پر کابو پایا گیا بلکل صحیح بتاتے ہیں آپ لوگ ٹی وی پر آ کے اب بھی فیلحال مافیاس کی منمانی چل رہی ہے تو ایسے میں جب ایسی اچھی باتیں کوئی کرے گا تو پھر کوئی کیسے یقین کرے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ تو پھر شک کی نظر سے بھی دیکھیں گے لوگ سوال بھی اٹھائیں گے تنقید بھی کریں گے یقین نہیں کریں گے اچھا اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں فرض کریں کہ اگر آپ منڈی سے منڈی جائیں وہاں سے سبزی افحال خریدتے ہیں ٹھیک ہے منڈی سے سبزی افحال خریدتے ہیں تو منڈی میں قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں جب مارکٹ پہنچتے ہیں تو مارکٹ میں پہنچتے پہنچتے ان کی قیمتوں کو پر لگنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی منڈی سے اگر آلو چالیس روپے مل رہے ہیں تو مارکٹ میں اسی آلو کی قیمت کیا ہوگی اسی بھی ہو سکتی ہے ان ممکن اور نوے بھی ہو سکتی ہے سوہو تک جا سکتی پریشان نہ ہو اب اس کے علاوہ اسی آلو کی قیمت مکلی دکانوں پر مختلف ہوگی دکاندار کی مرضی جتنے کے بیچنا چاہے خریدنے تو خرید لیں اور جب گھر کی خواتین سبزی یا پھل خریدنے مارکٹ جاتی ہیں اور بقاعدہ یہ شکوا کرتے ہیں جی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو دکاندار کیا کہتے ہیں جتنی بھی خواتین جو خود سبزی خریدتی ہیں جس ٹائم پہ مرے سن رہی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دکاندار اگزیکٹلی کہتے ہیں جی باجی ہمیں تو چیزیں پیچھے سے مہنگی ملتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے پاپٹ کا مارزین رکھنا ہوتا ہے ہم کیا کریں اب ایسے میں اس بات کی کیا زمانت ہے کہ حکومت کی جو سبسیڈی سکیم ہے اس میں منمانی کرنے والے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالیں گے سبسیڈی تب ہی درست طریقے سے حوام کے لئے فائدہ بند ثابت ہوگی نا جب مافیا اس کو پہلے لگام ڈالی جائے اب بریک فیل ہوتی ہوئی مہنگائی پر کب وہ کیسے پایا جائے یہی وجہ نا کہ حکومت نے ایک بار پھر سے پالیسی بنا لی ہے اور وفاقی وزیریکھزانہ شوکر ترین صاحب نے آٹا گھی چینی دالوں پر کیش سبسیڈی دینے کا اعلان بھی کر دی اور کیا کہہ رہے ہیں جی مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہوئی ہے آٹا اور چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بقاعدہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ڈالر تاریخ کی بلانترین سطح کو چھوڑ اور مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہوئی ہے ایسا بتا رہے ہیں اچھا حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا میں قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب دنیا کے آپ لوگ بات کرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا میں قیمتیں بڑھتی ہیں چیزوں کی مہنگائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے لوگوں کی آمدنی بھی بڑھائی جاتی ہے ذرا گوھر کیجئے اور یہ بیسیکلی ویسے شوکترین صاحب نے بزاتے خود اس بات کا اعتراف بھی کر لی ہے کہ پچھلے ایک سال سے حکومت نے لوگوں کی آمدنی میں زافہ نہیں کیا اگر آپ دنیا سے اپنے ملکی مہنگائی پر بقاعدہ یہ کمپاریزن کریں گے معازنہ کریں گے تو پھر دنیا کے ممالک نے اس مہنگائی کو شکست دینے کے لیے اپنی عوام کی آمدنی میں بھی تو زافہ کیا ہے نا تو حکومت کو اس پہلو پر بھی معازنہ آئیے یہ صرف یہ بتاتا ہے رہے کہ دنیا میں چیزیں مہنگی ہوگی تو ہمارے ملک میں بھی ہوگی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی پھر آمدنی کے حوالے سے بھی کریں نا ممازنہ وہاں کمپاریزن نہیں کرتے اب اسی بات پر بلاول حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت نے عوام کی تنخواہ میں زافہ نہیں کی ہے اور پیپرز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی آمدنی میں زافہ کر کے دکھایا ہے اچھا نون لیگ بھی حکومت کی کمزور یہ جو معاشی پولیسیز ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب اپنی سیاست چمکاری ہے مفتہ اسمائل صاحب کے کلپ ہوگا زرہ ٹیم چلائیے گا اچھا مفتہ اسمائل صاحب بیسیکلی ایک سمجھدار سیاستدان ہے کافی سمجھدار سیاستدان ہے انہوں نے ماضی میں کوئی یاد ہوگا خود بھی اس بات کا اطراف کیا تھا کہ جی نون لیگ نے مصنوعی طریقے سے جو معیشت ہے اس کی عمارت کو تعمیر کیا یعنی نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں ڈالر کو جو کہا جاتا ہے مصنوعی طریقے سے قابو کیا رکھا اس بات کا اطراف یہ خود بھی کر چکے ہیں اور اسی طرح آئی ایم ایف نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جی نون لیگ نے بہت زیادہ نوٹ شاپے اور یہ بگ فیکٹر ہے جس کی برسیں مہنگائی میں زافہ ہوئے اب ڈالر درمیان میں بڑھنے سے رک گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر روپے کو دھکا دے کر بقاعدہ آگے نکل رہے ہیں اچھا اگر میں ادا دو شمار کی بات کروں تو ملکی تاریخ میں پہلی بار جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت ہے قدر ہے وہ ایک سو انتر روپے سفتر پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچی اور گزشتہ برس چھبیس آگست کو ڈالر ایک سو اٹھ سٹھ روپے تینٹالیس پیسے کی سب سے بلند سطح پر پہنچا تھا اور اس کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہوگی تھی کمی کا ایک سلسلہ کہنے کے جاری تھا اچھا گاورنر سٹیٹ بینک رضا باکست صاحب نے کہا تھا کہ جی ڈالر کی قدر میں اضافہ ایک قدرتی سی بات ہے کیونکہ مالی سال دو ہزار بائیس میں کرنچ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جائے گا جس کے بعد جی ڈی پی کے دو سے تین فیصد تک پہنچنے کی تبکہ ہے اب دیکھیں کہ رضا باکست صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ کو ایک بار پھر سے ریورس گیر لگنے کے امکانات ہیں اسی لئے ڈالر کا بڑھنا قدرتی بات چلے مان لیے مان لیتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں کی غلط پالیسیز تھی اور ان غلط پالیسیز کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا اور حکومت کو بھی بھگتنا پڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن حکومت تو گروتھ ریٹ میں بہتری کی اشاریے دے رہی تھی تو پھر ایسے میں حکومتی وزراء کا کام ہے کہ وہ گروتھ ریٹ کو اگر بڑھا نہیں سکتے تو پھر انہیں اس کو گرنے سے بچانا چاہیے اٹلیسٹ کہ گرے نہ اور شوکترین صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی اگلے سال جو ہے یہ گروتھ ریٹ چھے فیصد تک جا سکتی ہے لیکن اگر گروتھ ریٹ گرنا شروع ہو گئی تو پھر اپوزشن اس بات پر یہی کہے گی کہ اس نے گروتھ ریٹ کے بڑھنے کے جو مسنوی حکومتی دعویے ان کو بے نکاب کیا تھا اور حکومت گروتھ ریٹ پر عوام کو بقاعدہ دھوکے میں رکھ رہی تھی کیونکہ نون لیگ کے یہ جو مفتہ اسمائل صاحب ہیں یہ کہتے ہیں نظر آئے ہیں کہ جی یہ گروتھ ریٹ جالی ہے اب حکومت کی معیشت پر جو کمزور گریفت ہے اس کی وجہ سے مریم اورنگزب صاحبہ بھی حکومت کی طرف بقاعدہ نشانے بانتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ جی گندوں خریداری کی جو مہنگی ڈیل ہے اس میں ایک اور دہاڑی لگائی گئی ہے دہاڑی لگائی گئی ہے اور مریم اورنگزب صاحبہ نے ایک بیان میں حکومت پر بقاعدہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی بدقسمت ہی ہے کہ آج ملک میں آٹھا چینی کپاس امپورٹ ہو رہی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلقے کہا ہے کہ ملک کی ساری عمران خان صاحب کے ایٹی ایمز کر رہے ہیں اور کہتی ہے جی چیزیں تب منگوائی جاتی ہیں جب عمران مافیا کو فائدہ اور عوام کو نقصان پہنچتے ہیں اب صورتحال یہ سیچویشن یہ کہ ایک طرف اپوزیشن مہنگائی پر حکومت کی بقاعدہ کلاس لے رہی ہے اور وہیں پر وزیراعظم اپوزیشن کے سبابیلے کو کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں گھبراہٹ ہے یہ اپوزیشن کی پرائیمیسسس کو گھبراہٹ قرار دے رہے ہیں اپوزیشن کی پرائیمیسسس کا کلپ ہوگا ذرا چلائیے گا اٹھا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہمت نہیں آتے ہیں مایوس بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی قوم کو اپنی قوم کو ہمیشہ یہ امید دلاتے نظر آتے ہیں کہ بہت جلد برا وقت فتم ہو جائے گا اب وزیراعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے یا پھر پریشان نظر آ رہی ہے لیکن اب یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے وہ خود یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایک بار پھر سے جو جی ڈی پی ہے وہ پٹری سے نیچے اتر سکتی ہے اور پٹری سے نیچے اترنے کا مطلب کیا ہے جی جی ڈی پی کا کہ جی مہنگائی جو ہے اس کا عذاب پہلے سے بھی ڈبل ہو سکتا ہے یعنی مشکل تو عوام کے لئے اب ایسے میں حکومت کو یہ جو اپنی ان کی معاشی صلاحیتیں ہیں اس کو پورے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا ورنہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کو میرے خیال سے بہت مشکل کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے میرے خیال سے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کی انتخابات ہیں اس میں تحریک انصاف جہاں نشستیں نکال سکتی تھی وہاں بھی نشستیں نکالنے میں ناکام رہی ہے اور پرائیمر سی صاحب نے ہدایت بھی دی ہے کہ جی شکست کی وجہ لیکن اپوزیشن سے زیادہ اگر حکومتی کوئی چیز دشمن ہے نا تو وہ صرف مہنگائی ہے اور اگر اس پر کابو نہیں پایا گیا تو میں اپنے الفاظ دور آنگی کہ تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور عوام واضح الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چل رہے بیسے نہیں چلے گا اب بیسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بیٹو ملک میں تیزی سے بڑھتی ہو جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہر فرد آپ نے دیکھا کہ پریشان نظر آ رہا ہے ہر جگہ ہر محفل میں ایک ہی ٹوپک جو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے موضوع بحث کیا ہوتا ہے جی مہنگائی اب مارے ملک میں زیادہ تک میں زیادہ تر لوگ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی بڑی لیمیٹڈ آمدنی ہے سب کے پاس محدود آمدنی میں گزارہ کر رہے ہیں بڑی مشکل سے اور ان سے بھی بہت سے کرونا وبا کی بڑا سے آپ کو پتا ہے کہ بیروزگار بھی ہو گئے جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے نوکری نہیں ہے اور اب انہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر میں کہوں کہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پاڑا ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا اچھا آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شاکر ترین صاحب نے بتایا کہ حکومت آٹا گھی چینی اور دالوں پر کیش سبسیڈی دینے جا رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں روز مرہ جو استعمال کی اشیاں ہیں ان کی قیمتیں بڑی ہیں اور کرونا سے اشیاں کی فراہمی جو ہے وہ متاثر بھی ہوئی ہے اور مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں ہوئی ہے اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مارکٹ میں چینی جو فی ٹن ہے وہ چار سو تیس ڈالر پر چلی گئی ہے اور اگر بات کریں ڈالر کی تو ڈالر اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بلانترین سطح پر پہنچ گیا ہے اس پر وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف میں جانے سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر پی ٹی حکومت اضافہ کرتا رہے گا اس گتھی کو سلجھانے کی میں کوشش کروں گی میرے ساتھ موجود ہیں رکنے قومی اسمبلی تحریک انصاف صداقت علیباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا صداقت علیباسی صاحب جوائن کرنے کے لئے اور ساتھ ہی میمبر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹری پر آئے خزانہ کے میمبر بھی ہیں صداقت علیباسی صاحب ترجمان نواز لیگ مریم اور انگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ آج ملک میں آٹا چینی اور کپاس درامد ہو رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ملک کی ساری درامدات وہ عمران خان صاحب کے ایٹی ایمز کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ جی اس میں کوئی شرط نہیں کہ پاکستان اس وقت ایک نیٹ فود ایمپورٹر جس طرح ہم نیٹ درامدات کرنے والا ملک بن گئے خوراک کے معاملے میں اور دنیا میں اس وقت دس سال کی ہائیسٹ فود انفلیشن ہے یعنی خوراک اور جو ضروری اشیاں ہیں روز مر رکھی ان کا جو اس وقت مہنگائی ہے وہ دنیا میں پچھلے دس سالوں کی ریکارڈ مہنگائی ہے یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ زراعت میں اگریکلچر میں کوئی ایک مہینے یا ایک ہفتے سے ریزلٹ نہیں آتا زراعت کا ٹرینڈ ہے لاکھوں کروڑوں کسان ہیں یہ جو پچھلے دس سالوں میں جو زراعت کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ کسانوں کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا گیا جس کے باعے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کسانوں کو آٹا چینی ضرور مہنگا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ کسانوں کو جو ان کی کیش کراپس ہی ان کی قیمتیں بھی اتنی اچھی ملی ہیں کہ اس سال جو ہمارے معیشت دان ہیں انہوں نے بتایا کہ جو آپ کی اگریکلچر ہے جو آپ کی زراعت ہے اس میں گیارہ سو ارب روپے کا زیادہ سرکولیشن گئی ہے زیادہ پیسے گئے ہیں لہذا پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ جو دنیا میں انفلیشن ہے پاکستان کو اس سے بچایا جائے دوسرا کرونا کی وجہ سے ساری آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں پابندیاں تھی امپورٹ پہ تھی ٹرانسپورٹیشن پہ بینٹ تھی بہت زریجہوں پہ لوگ ڈاؤن کی باری سے فیکٹریں بھی بند رہی جس سے پوری دنیا اس یعنی جو یہ مہنگائی ہے اس کی لپیڈ میں آئی اب حکومت کے پاس کوئی ایسا جادو کا چراغ تو ہے نہیں لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی نیتلے طبقے ہیں ان کو ڈائریکٹ راشن کارڈز بنائے جائیں اور جو غریب ترین طبقہ ہے سبسیڈی صرف اس کو دی جائے سو روپے کی سبسیڈی اگر پہلے دیتے تھے جو اس میں زیادہ فائدہ امیر لے گیا تھا اب ہمارا خیال ہے کہ سو روپے میں ہم صرف غریبوں کو سبسیڈیز کرے لہذا چیزوں کی جو سبسیڈی ہے وہ ٹارگٹڈ سبسیڈی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آچھا باسی صاحب یہ چینی اور آٹا کی جو قیمتیں ہیں ان کو نیچے لانے کے لیے اور جو زخیرہ اندوزی کرنے والوں کی خلاف ایکشن لینے کے باوجود حکومت کیوں ان کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے تمام لوگ پریشانر حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جی گندم کی ریکارڈ فصل ہوئی ہے لیکن آباسی صاحب اس کے باوجود ریکارڈ کے باوجود درامت کرنے کی نوبت کیوں آئی دیکھیں بات اس طرح ہے کہ یہ جو قیمتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے بجلی کی قیمت پیٹرول کی قیمت تو حکومت تیہ کرتی ہے باقی جو قیمتیں ہوتی ہیں یہ مارکٹ تیہ کرتی ہے حکومت نے صرف ایک فریمورک کنٹرول کرنا ہوتا ہے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ زخیرہ اندوزی نہ ہو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ پرائیسز کوئی نام منافع خوری نہ کرے باقی یہ چیزیں پرائیسز قیمتیں مارکٹ تیہ کرتی ہیں اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں امپورٹ اگر ملک میں کمی ہے تو امپورٹ کیا جائیں جو یہ جو برامدات ہو رہی ہیں اب آجی صاحب میں اگری کرتی ہوں کسی حد تک آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن سوال تو پھر حکومت سے ہی پوچھا جاتا ہے اپوزشن تو تنقید پھر حکومت پر ہی کرتی ہے اور حل بھی حکومت نہیں نکالنا ہوتا ہے پھر ذمہ دار تو کان ادھر سے پکنے ادھر سے پکنے حکومت ہی ٹھہرتی ہے دیکھیں دیکھیں نہیں نہیں ہم ضرور وہ آپ نہیں نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے حکومت میں جیسے کہا نا کہ اگر پیٹرول آج مہنگا ہوتا ہے تو وہ تو حکومت کرتی ہے بجلی مہنگ ہوتی ہے تو حکومت کرتی ہے بیکن حکومت بجتی ہے باقی حکومت نے فریم ورک کٹول کرنا ہوتا ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے جو افغانستان میں سیچویشن ہے افغانستان میں بھی جنگ کی صورتحال ہے اور ظاہر ہے ہمارے ٹریڈ ان کے ساتھ کھلا ہے اور ہمارے بارڈر ایریا میں ہماری گندم ہماری چینی وہاں بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اور یعنی سب سے بڑا فیکٹر پچھلے ڈیڑھ دو سال میں تو کرونا رہا اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کرنسی ڈی ویلی ہوئی کیونکہ ہم نے ظاہر ہے جب ہم آئے تو بیس عرب ڈالر کا خسارہ تھا ملک کے پاس پیسے جو کسٹے تھی کرزے کی وہ ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے یہ سارے فیکٹرز نے مل کے کانٹریبیٹ کیا لیکن حکومت پوری اپنی کوشش میں ہے کہ یہ جو غریب آدمی ہے اس کو اس مہنگائی کے وابال سے جان چڑھائے جائے باقی امیر آدمی جو ہے اس کو شاید آٹا چینی کی قیمتیں اتنی افیکٹ نہیں کرنی لیکن جو دیاری دار ہے جو لوہ سطب کا ہے اس کے لیے دسمبر تک یہ ہمارا جو احساس کا سروے ہے یہ مکمل ہو جائے گا جو ہمارا پاورٹی الیویشن کا دپارٹمنٹ کر رہا ہے اس کی بنیاد پہ ٹارگٹڈ سبسری دی جائیں گی تاکہ دنیا میں جو یہ مہنگائی کا فینومنے اسے اپنے غریب لوگوں کو بچائے جائے ٹھیک ہے اچھے صدابہ صدابہ صاحب یہ آپ نے کہا کہ سروے کمپلیٹ ہو جائے گا دسمبر تک اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز ہے وہ آپ کیا امید رکھیں پھر دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی ضریب ترین چالیس فرصہ آبادی ہے ان کے لیے یہ جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں یہاں سے اب آپ کو راشن کارڈ کے ذریعے مثلا آپ کو اور مجھے سستی چین نہیں ملے گی ہم مارکٹ سے سری دیں گے لیکن ایک عام آدمی جو سروے کے مطابق جو غریب ڈیکلیر ہوگا جس کی اساسے جس کی آمدنی جس کا پینک بیلنس جس کی پراپٹی جس کا بجلی کا بل گیس کا بل سکول کے بچوں کے فیزوں کہ پورے سروے کے بعد یہ تجزیہ کیا جائے گا کہ جی وہ واقعی اس طبقے میں آتا ہے صرف اس کو کارڈ جاری ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ بھی ان کو ملیں گے دیگر جو سبسیڈیز ہیں جو فائنینشل اسسٹنس ہے جو مالی امداد ہے یہ بھی ان لوگوں کو ملے گی تاکہ ان غریب جو لوگ ہیں چارلیس فیصد جو انتہائی غریب ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ان کو اوپر اٹھایا جائے اور یہ سارا کچھ جو ہے اگلے تین میرے میں انشاءاللہ یہ سروے مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں جی اپوزشن ایک اور سوال اٹھا رہی ہے تنقید کر رہی ہے پی ٹی آئی حکومت پر کہ جی پی ٹی آئی حکومت نے بڑی بری پلاننگ کی ہے اور غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی مہنگے داموں ایل این جی خرید دی اور اس کی وجہ سے ملکی خزانوں کو اور وہ روپے کا نقصان ہوئے ٹھیکہ لگائے اس پہ آپ کا کومنٹ چاہوں گی میں باسی سا دیکھیں دو ایل این جی کے لانگ ٹام معایدے ہیں ایک مسلم لیگ نون کا جو تیرہ اشاریہ تین فیصد آف برینٹ ہے جو دنیا میں برینٹ کی قیمت ہوگی اس کے تیرہ اشاریہ تین فیصد پہ انہوں نے پندرہ سال کا معایدہ کیا جس کو لانگ ٹام اگریمنٹ کہتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے دس اشاریہ بائی فیصد میں لانگ ٹام معایدہ کیا ہے ٹین پوائنٹ ٹوٹو دس اشاریہ بائی فیصد یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایک دور میں پیٹرول کی جو کروڈ آئیل کی قیمت تھی وہ تقریباً زیرو پہ چلی گئی تھی ہم اس وقت بہت سارے معایدے شورٹ ٹم جو سپوٹ معایدے ہیں وہ کر سکتے تھے لیکن ہماری حکومت نے اس وقت یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ قیمتیں کہاں جائیں گی اس لیے وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ قیمتیں بڑھ رہی تھی اس وقت ہم ایڈوانس بکنگ کر لیتے لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ کی فلکچویشن وہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی طرح ہمارے کسی نے کوئی کمیشن لیے وہ ہرگز یہ الزام نہیں لگا رہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پہلے خرید لیتے تو پہلے قیمت کم تھی آج قیمت زیادہ ہے آج ہم خرید لیں وہ سکتا ہے کل قیمت کم ہو جائے تو یہ سودہ جو مارکٹ ہے یہ انٹرنیشن فلکچویشن ہے لیکن پاکستان جو لانگ درم الینجی لے رہا ہے وہ دس شریعہ دو دو پرسنٹ پر لے رہا ہے جو مسلم لیگ ان کے تیرہ شریعہ تین پرسنٹ سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تین چار پرسنٹ کم ہے بلکہ تین چار پرسنٹ نہیں یہ بارہ تیرہ پرسنٹ کم بنتا ہے جو اس سے کم ہے تو یہ باقی جو سپاٹ پر خریدنا پڑتا ہے اب آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور آپ لانگ ڈام معاہدے کی خاص آپ نے ایک یعنی ایک آپ کی سپلائی کی ایک چین ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو زیادہ ڈیمانڈ آجائے تو جو آپ سپاٹ پر خریدنے وہ اس وقت دنیا میں بہت مہنگا ہے اور وہ پوسٹ کوویڈ جو ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو وہ یہ الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ پیورلی ایک کاروباری بات ہے اس کا حکومت کی اہلی نہ اہلی سے کوئی تعلق نہیں ہے آج قیمتیں زیادہ ہیں کل کم بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا قیمتیں کنٹرول کرنا عباسی صاحب یہ جو ڈیپیٹی کمیشنر ہیں یا پھر انتظامی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر میں کونکہ ان کی ناک کے نیچے مہنگے داموں یہ چیزیں یہ اشیاں فروغ تو ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں تو غلط نہیں ہوگا اب اس کے لئے پہ تو کچھ کریں نا آپ تاکہ عام آدمی اس کو فائدہ پہن سکے عام آدمی کے گلے شک پہ جو کہ بقاعدہ بجاں ہیں بلکل صحیح ہیں وہ دور ہو سکے نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل صوبائی حکومتیں ہیں چار صوبوں میں اور تین میں ہماری حکومت ہے چوتھی میں ہماری کوالیشن ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں جیسے میں نے کہا کہ چونکہ پہلی دفعہ ہم نے گندم کی پرائیس کیمت بھی زیادہ رکھی اور گنے کی پرائیس بھی زیادہ ملی اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے اور باقی یہ جو موسمی سبزیاں یا پھالیں یہ کبھی آپ کو تاہیے ٹرماتر تین سو روپے ہوتا ہے کبھی تین سو روپے کا کلو ہوتا ہے تو یہ تو یعنی ڈیمانڈ سپلایا مارکٹ میں اور آپ کی بات ٹھیک ہے زیادہ بہتر طریقے سے مینجمنٹ کرنی چاہیے لیکن اگر آپ پنجاب اور کے پی کا مقابلہ سن سے کریں تو کراچی میں کیمت کے طرح سے بھی زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا فینومنہ نہیں ہے کہ یہاں لوس کنٹرول ہے اور وہاں ٹائٹ کنٹرول ہے یہ اوورال ایک ٹرینڈ ہے اور آپ سارے انٹرنیشنل سروے کر لیں اس وقت پوری دنیا میں فوڈ کا ایک انفلیشن کا ٹرینڈ آیا ہے اور جہاں جس جس ملکوں میں قیمتیں کام ہیں اس ملک سے لوگ امپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے یہ فوڈ انفلیشن آپ آج لوم بھر کی رپورٹ پڑھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو مہنگائی ہے یہ اشیاء ہے ضروریہ کی وہ دس سالوں کی ہائیست ہے تو یہ وہ خلاف امپیکٹ ہے کوئی ایس سچ کسی جگہ پہ کوئی ایجمنسیٹیف کنٹرول کی کوئی شکایتیں ہمیں مل نہیں رہی لیکن وہ پرائیسز ہیں کبھی زیادہ کبھی کم یہ مارکٹ کے فلکٹویشنز ہیں صحیح ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین مجھے بریک پہ جانا ہے بریک سے آپ افعانیستان کی جو موجودہ صورتحال اس پر بات کروں گی میرے ساتھ موجود ہوں گی بگیڈی ہے ریٹائیڈ ہاریس نواسہ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب بات کر لیتے ہیں افغانیستان کی موجودہ صورتحال کی افغانیستان کے عبوری وزیر خارجہ مولا امیر خان متقی نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ طالبان اب افغانیستان کے حکمران بن چکے ہیں اور دنیا سے اپیل ہے کہ افغانیستان کے لیے انتشار بالی پالیسی نہ اپنائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بڑا ملک ہے وہ حوصلے کا مظاہرہ کرے اور افغانیستان کے ساتھ ظالمانہ رویہ نہ اپنائے ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مصبت تعلقات چاہتے ہیں اتھا دوسری جانب طالبان کے فتح کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک مخمسے میں ہیں اور طالبان کو تسلیم کرنے سے گریزہ بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ یہ حقیقت قبول کرتے ہیں کہ انسانی بہران کو روکنے کے لیے ان سے رابطہ کرنا ہوگا اور ان کی امداد بھی کرنی ہوگی اچھا افغانیستان کی موجودہ صورتحال پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے افغانیستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فوری فرہمی اور معاشی بہران سے بچنے کی جو ضرورت ہے اس پر زور دیتے ہیں جی دنیا کو افغانیستان کے عوام کو اس اہم موڑ پر تنہا نہیں چھونا چاہیے اور عالمی برادری کو افغانیستان سے متعلق کردار بھی ادا کرنا چاہیے اس پوری سیچویشن پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائٹ حارس نواز صاحب بہت شکریہ برگیڈی صاحب جوائن کرنے کے لیے برگیڈی صاحب تالیبان یہ جو وزیر خارجہ ان کے مولا امیر خان متک انہوں نے واضح پیغام یہ دیا ہے کہ جی وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مصبت تعلقات چاہتے ہیں امریکہ اور مغربی ممالک تالیبان کو تسلیم کرنے سے گریزہ بھی ہیں اچھا قطر کے نائب وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ فوری طور پر تالیبان حکومت کو تسلیم کرنے کے امکانات کو وہ رد کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر فیضا کہ we must understand کہ کن انوارمنٹس میں تالیبان نے قابل کا کنٹرول حاصل کیا اور پھر بہت جلدی ہی انہوں نے ایک عبوری حکومت رامس کر دی ہے it is a temporary اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو ورڈ اس بات کو ریلائز نہیں کر رہی کہ تالیبان کے پاس اپنے اندر بہت پریشر ہے انہوں نے بیشہ لڑائی کی ہے وہ تالیبان جنہوں نے لڑائی کی ہے شہادتیں دیئے وہ حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اوزبیکس تاریت جو ایک ہم inclusive political government وہ نہیں کریں گے ہم اپنے لوگوں کو لے کر آئیں it will take some time the world must realize کہ اس وقت امریکہ کو یورپنگ یونین کو کیا ان کی مدد کی ضرورت ہے یا انسیت تنقید کے blackmailing کی ضرورت ہے یہ لوگ blackmailing کر رہے ہیں تاکہ اپنی مردی کے اس میں member حکومت پر شامل کر لیں تالیبان دیکھیں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے بہت اپسان کی ہے اور وہ they are the fighters وکٹرز بھی ہیں آپ یہ پاکستان کو بھی مجبور کریں کہ پاکستان جلد بھی نہ کریں ان کو ریکنگائز کرنے کی آپ نہ کریں پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ کریں گے ایمارکان نے پاسے پیسے پیسے ہی اور انہوں نے پیسے نہیں پیسے ہی اگر پیسے اگر پیسے نہیں تو وہ غلط بیند استعمال کریں گے تو آپ نے اپنے رہے ہیں شروع کریں اور انہوں نے کہ انہوں نے ٹی چار مہین استعمال کریں اور انہوں نے تو اس لحاظ سے یہ بڑی تکلیف کے بات ہے آپ انہوں نے مجبور کر رہے ہیں بلیک ملنگ کر رہے ہیں ادھر میرے خیال میں ابھی جو ہماری کانفرس ہوئی ہے چھے انٹیلین شیف جو ہمارے خطے کے تھے انہوں نے ام شور کہ یہ دیسکرس کی ہو کہ ہم نے افغانستان کی کیسے مدد کرنی ہے کیسے ان کو گائیڈ کرنے ہے تاکہ وہ ایک اچھی پلٹیکل انکلوسیو گوہمی بنالیں اور ساتھ ہم ان کو کیا سپورٹ کر سکے ہیں انٹیلین شیئرنگ تاکہ وہاں کوئی کچھ ایڈیل قیدہ کوئی ٹی 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 پی کوئی اور انڈین سپایلرنگ تاکہ ہوئی اسی طرح چاہنا کے اطراز ہے کہ وہاں پر ایک آپ کے سامنے وہ ہے اسلامی ایسٹرن ترکستان کی ایک مومنٹ ہے جو ان کے خلافے اس کو انہوں نے کہا ہے تو یہ بیٹھ کر کیا اور پھر انٹیلین شریف بتائی ہو گا کہ کہاں کہاں پرابلم ہیں تاکہ تالیبان اس پر عمل کر سکے یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرابلم یہ کہ امریکہ اس کو خالی چھوڑنا نہیں چاہتا اس لئے کہ وہ خوشی خوشی کے لڑے جگڑا ہو خوب خون سرابہ ہو انڈیا وہاں پر آجائے انڈیا دوبارہ پلوٹسان میں سی پی کو تباہ کرے یہ آپ کو نی پرابلم ہو دیئے ہیں اس لئے پاکستان کی پولیسی چائنا کی بڑی کلیر ہے انہوں نے چاہیے ان کی بڑی کلیر پولیسی ہے کہ میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان چائنا کو ایک سٹپ لینا پڑے گا جس وقت بھی سمجھے مناسب ٹائم تمہیں ریگنائز کریں تاکہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمارے لئے ان کا روڈ بینڈ ڈیلیشیٹ ہے وہ ہمارا سی پیک چھوڑے گا ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے بگٹس اب اسلامباد میں ہونے والی اہم ممالک ہے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں ان کی ملاقات بڑی اہمیت کی حامل تھی کتنا ضروری ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے درمیان یہ جو اتفاق کے رائے ہو اور ایک پیچ پر ان کا ہونا تاکہ جو دوبارہ علاقہ طاقتوں کے درمیان کوئی پروکسی وار شروع نہ ہو جائے کیونکہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس لاز میں جن ممالک کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں وہ شامل تھے ان ممالک کے تحافظات اور مفادات ایک دوسرے سے کتنی مطابقت بھی رکھتے ہیں دیکھیں فردہ جب بھی یہ انٹیلیجنس چیف جہاں بھی ہماری ملک میں آئی ایس آئی ایک بریفنگ دے گی اپنے حکومت کو اور ملٹری کو تو وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تھریٹ پرسپچن کتنا ہے کتنا تھریٹ ہے اس ملک کو اب بھی یہی بات انہوں نے کی ہوگی کہ جس سارے اس کتنے میں تھریٹ کیا ہے کس کس کو افغانستان سے کیا تھریٹ ہے پرانے جو سپوائلرز ہیں جو پرانے ان کو پرابلمز ہوتی رہی ہیں وہ کیسے ہیں پھر وہ اب تمام یہ انٹیلیجنس چیف جو جا کے اپنے ملک کو بریف کریں گے اور ایک مشترکہ لاعمل بنائیں گے ایسی سٹریٹیجی بنائیں گے کہ آئندہ کے لیے یہ ختم ہو یہ جو ایک سپوائلرز رولہ یہ ختم ہو اور افغانستان پور امن ہو ہمارا صرف یہ انٹریسٹ ہے افغانستان پور امن ہوگا تو تاجکستان کی طرف سے سنٹلیشی کے دردے پاکستان کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی ہو جائے گی اور وہ گوادر پورٹ بہن جائیں گے چائنا کا تاجکستان سائیڈ نورڈ سنٹلیشی میں جو ایک بیلٹ پورٹ بہن جائیں گے پاکستان میں بلوچستان میں امن ہو جائے گا امن ہوگا تو ہمارا سی پر کنی صورت کا کام جاب ہوگا اور ہم گوادر کو آپریشنلائز کر لیں گے ہمارے یہ انٹریسٹ ہے کسی کے خلاف نہیں ہے انڈیا کو پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کے پیٹ میں درد جو ہری ہے وہی ہے اس کا پتہ کٹ گیا ہے ان کو طالبان نے وارننگ دے دی ہے انہوں نے کہے جی آپ کسی حالت میں یہاں سے آپریٹ نہیں کر سکتے پاکستان ہمارا بریدر لک ملک ہے ہمارے سے دوست نے بہت آمن کیا ہے ہمارا ٹائم ہے کہ اس ایریے سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی داشت گردی نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کر سب یہ جو لوگ ابھی ابھی تالیبان کو accept نہیں کر رہے ہیں اور جن کا ٹھیک ہے ان کے اپنے موقف ہیں ان کا اپنا ایک کہہ لیں کہ اپنی strategy ہے حکمت عملی ہے جس پر وہ وار کریں گے یا ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ابھی تک ہم کہہ سکتے کہ تالیبان سے انسیکیور ہیں یا وہ تالیبان سے ڈر رہے ہیں گھبرات کا شکار ہیں اس لئے accept نہیں کر رہے ہیں دیکھیں accept کیسے کریں گے بیس سال انہوں نے تو پائنٹ ٹو سے ٹریلین ڈالر خرچ کی ہے افغان نیشنال ایپیہ پیس خرچ کی ہے بالکل اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے مطلب ان کو accept کرنا بیسیکلی اپنی ہار یا اپنے مو پہ ایک تماشا دکھائی دے رہا ہے اگر میں کھلیل فان میں فات کروں یہ ہے نمبر ٹو وہ ان کے خیال میں افغان نیشنل آدمی اس کے بعد آئی ایس ایس پھر ٹی 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 پی پھر اس کے بعد نورڈن آلائنس افغان نیشنل آدمی یہ سب نے تین سال تک افغان تالیبان سے لڑائی کرنے کی ان کو خون ریزی ہو نہیں کی انتشار ہونا تا اس کا پورا اندین کا پائدہ ہونا تا وہاں افغان سارے ملت گئے ہیں افغان نیشنل آدمی بھی کٹھی مل گئی جو ہی فارن بوٹس نکلے انہیں نکھا جی ہم افغانوں کو اپنے خون ریزی نہیں کریں گے یہ بھی نورڈن آلائنس میں تھوڑی سی جو پرابلم ہوئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے کہ وہاں ایمونیشن بڑا زور لگایا گیا تو وہ تھوڑا سا ہوئے اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نقصان نہیں کرنا ہم نے فاتو خون نہیں بہانا سب مل گئے ہیں آپ دیکھیں گے یہی افغان نیشنل آدمی کے لوگ ایمونی واپس آئیں گے اور وہ سمجھ گے تالیبان کی دوبارہ یہ فورس بنے گی جو کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کرے گی پہلے ان کو ٹرین کیا اپنے ملک کے ہی افغان تالیبان کو مارنے کے لیے جس کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اب جب وہ فوج دشمن کے خلاف لڑے گی تو وہ سمجھ گئے تو یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پھر سیکنڈ یہ ہے کہ اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا 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 انہوں نے افغان عوام کے دل اور ہاتھ دماغ جیتے کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کچھ کیا انفرسٹرکچر میں کیا ان انڈسٹریز لگائیں جہاں کوئی جاوب ملتی تاکہ وہ پہاڑوں سے اتر کے آئے جاتے یا ان کے لیے کوئی ہیلتھ سکولنگ کچھ کی جب نہیں کیا تو اس لیے وہ پھر انہوں نے ساری بیسٹ ہوگئے اور پھر دو اشاریاں دو سیکھ ٹرین ڈالوز لائیں ہیں ڈیفنس کمپنیاں بڑے بڑے جنرلین کے ایڈوائزر سارا پیسہ وہ ڈیفنس کمپنیاں لے کے چلی گئی ہیں اور آتا تھا ہوتا چلے جاتا تھا یہ ان کو فائدہ ہوگا ہے یہاں بہت انویسمنٹ کوئی بھی نہیں تنی زیادہ ہوگی صحیح اچھا اگر میں اس کے دوسرے پہلوں پر نظر ڈالیں بگیڑے صاحب اب جو پوری دنیا ہے وہ طالبان سے کیا مطالبہ کر رہی ہے پوری دنیا کا طالبان سے مطالبہ یہ یہ نا کہ وہ ایک قومی حکومت تشکیل دیں جس میں جو تمام اکوانستان ہے اس کی نمائنگی ہو تو کیا طالبان یہ مطالبہ پورا کریں گے قومی حکومت تشکیل دیں گے اور کیا طالبان آپ کو لگتا ہے اس میں واقعی راضی ہو جائیں گے کہ اہم عدوں پر طالبان رہنماؤں کے علاوہ کسی اور کو نامزد کر دیا جائے آپ کو لگتا ہے دیکھیں آئیس سلک فیل کے ایک دو مہینے میں انہوں نے جو کہنا آردی حکومت آئی ہے مطلب کہ اس میں سے کچھ کو نکالیں گے اور کچھ کو ایڈ کریں گے لیکن جو امپورٹنٹ سلوٹس ہیں وہ یہ اپنے پاس رکھیں گے اس میں تاجز ہزارت کو لی کریں گے نون امپورٹنٹ پائنمنٹ کے پر ضرور لائیں گے لیکن یہ بات ہے ہیومن رائٹس کی اور اورتوں کے حقوق کی ہیومن رائٹس ان کو کشمیر میں نظر نہیں آتے ہیومن رائٹس ان کو پلسٹین میں نظر نہیں آتے ہیومن رائٹس ان کو فرانس میں جب ایک نکاب عورتوں کو کھینج سے اتا دیا لڑکوں کو ان کو نظر نہیں آتے کون سے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ سیلپ پریٹیٹڈ صرف بلیک میلنگ پریشر ریزن سپوائلرز ڈالنے کی بات ہے ادربائی طالبان اب وہ طالبان نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں پانچ سال انہیں ان سے نیگوشیئٹ کی ہیں دعا میں وہاں سب جورپ سے ڈیل کرتے رہے ہیں they understand what they want but they need 2-3 months so that they are only 2-3 months even if the hardliners doelnے ایک سیپسٹین right they will have to be怒 they will see that they will be a perfect Facebook feed اور ادرین کا بہانہ دنیا کے جو نو بلین ڈالر امریکن نے سریج کیے میں ڈون ڈینوں کے ملازمین کو تنخوا چاہیے دوزگار روزانہ کے لیے چاہیے پیسہ آپ دبا کے بیٹھ گئے سر اس لیے کیا بلیک پلین کر رہے ہیں تو آئی تک بلیک میں میں طالبان نہیں آنے والے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ مر جائیں گے نہیں آئیں گے بلیک پلین صحیح بہت شکریہ بیگر صاحب آپ کے وقت کے لیے آپ کی تجزیح کے لیے ایسی کسا ڈاکٹر کر دیجئے اجازت اپنے ملا گا تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینر کے زندگی نے وفا کی دعاوں میں آ دیکھیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے